بولڈ ریسنگ سینس کے سبب مشہور پاکستانی ادکارہ اشنہ شاہ کے حالیہ لبرل موضوع کے بیان پر نامور صحافی اور ٹی وی آنکر ارزا خان نے ادکارہ کو کھری کھری سنا دیں ڈراما علیف اللہ اور انسان حبس اور پریزات میں اپنی بہترین ادکاری کے جوہر دکھانے والی ادکارہ اشنہ شاہ نے سال دوہزار تئیس میں گولفر حمزہ مین سے شادی کی جس کے بعد سے ادکارہ اکثر بیرون ملک گھومتی پھرتی رہتی ہیں اور ویڈیوز پر تنقید کا نشانہ بھی بنتی ہیں حالی میں سوشل میڈیا پر ادکارہ اشنہ شاہ کی تصاویر اور ویڈیوز ویرل ہوئیں جس میں انہیں مغربی طرز کے لباس میں اپنے شاہر اور گولفر حمزہ مین کے ساتھ تیمتی وقت گزارتے دیکھا گیا اگرچہ یہ تصاویر بیرون ملک سیرو تفریقے دوران منظریام پر آئیں تاہم اشنہ شاہ کے مدہوں نے انہیں ان کے لباس کے انتخاب پر شدید ٹرول کرنا شروع کر دیا ایک سارف نے لکھا کہ لگتا ہے جلدی جلدی میں آپ شرٹ پہن کر ہی گھر سے باہر آ گئے ہیں جبکہ ایک اور سارف نے لکھا کہ کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں سارفین کے جانب سے انگینا ٹرولنگ اور تنقید کے بعد اشنہ شاہ نے طویل نوٹ جاری کرتے ہوئے انہیں قرارہ جواب دیا اور اپنے پیغام میں لکھا کہ ایک لبرل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی لڑکی جس نے کینیڈا میں پرورش پائی جو اپنے دوستوں کے ساتھ شورٹس وغیرہ پہنتی تھی اب اس نے ایک سفید فارم آدمی سے شادی کر لی ہے جو اسی طرح کے بیک گراؤنڈ سے ہے اور اسے کوئی پرور نہیں کہ اس کی بیوی کیا پہنتی اڑتی ہے اور اسے اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ جب وہ بیرون ملک ہو تو اپنی ٹانگیں دکھائے یا نہ دکھائے ادکارہ نے لکھا کہ لیکن ایسی صورتحال میں پاکستانیوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اب تک کی سب سے بڑی غلطی اپنی شادی پر لال چولی پہننے اور ناچنے پر معافی مانگ کر کی تھی انہی لوگوں سے جو نرگز فخری کے گانوں پر تو جھوم اٹھتے ہیں لیکن ہمیں کومنٹ سیکشن میں تباہ اور برباد کرنے آ جاتے ہیں انہوں نے لوگوں کے منافقانہ رویے پر بات کی اور کہا کہ میں آپ لوگوں کی منافقت سے تنگ آ چکی ہوں براہ کرم آپ آئیٹم نمبرز دیکھیں یا پھر غلیز ویڈیوز کی تلاش کریں سوشل میڈیا پر اشنا شاہر صادفین کے مابین لفظی جنگ دیکھنے کے بعد اینکر پرسن ارزا خان بھی خاموشنا رہ سکیں اور ادکارہ کی سوچ پر انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا سوشل میڈیا پر ارزا خان نے پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا کہ میں بہت کم لوگوں سے نفرت کرتی ہوں اور اشنا شاہ ان میں سے ایک ہے ارزا نے اشنا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان میں بالکل دماغ نہیں ہے بہن تم جو چاہتی ہو پہنو اسے نرگز فخری کا کیا تعلق ہے وہ پاکستانی نہیں ہے وہ امریکہ میں پیدا ہوئی ہے ہندوستان میں کام کرتی ہے صرف اس کے والد پاکستانی تھے اور وہ امریکہ میں رہتے تھے اینکر ارزا خان کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا ساریفین نے حمایت کرتے ہوئے اداکارہ کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا